چیف پنسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لیں کہ کیا کیا پنجاب کر رہے تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب ہم اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ اتیاط نہیں کی عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے کہ پاکستانیوں کو یہ بیماری لگتی نہیں ہے کوئی سمجھتا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی اتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ جب اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑوں کو اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی چھے ساتھ لوگوں کو وہ کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا دیکھیں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچاؤ کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاتھ سپوٹس کو ٹریس کریں گے میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کو پر بات کریں اور ان ایریاز کو بند کریں گے ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی کیونکہ ہماری ایڈمیسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمیسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمردار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائگر فورس کا کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ وولنٹیئرز لینے پڑے اور اور زیادہ اپنی فورس پرانی پڑے کیونکہ یہ ان کو اب وولنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی آئیس اوپیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے اس کے بعد ایڈمیسٹریشن ایکشن لے گی لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے ملکے ہم بھی سختی کریں آپ بھی تھوڑی سمجھے ہیں کہ یہ ہم سب اپنے اپنے لئے مشکل